موسیقی 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 یہ زیون تو آپ سے پایا آپ ہی کے لئے موسیقی نجانے کتنے جنم کتنے جیبن انت جنم انت زیون پر ہو میں نے ستہ سمپتی سممان بہت ایک سکس بہت ایک سممند اور سفرداؤں کے لئے ترپیت کردیں یہ زیون تو آپ کے لئے موسیقی موسیقی میرے جیبن کا سر وہ چلکش پڑھو آپ میرا دھے میرا گنتل میرے پریت میرے میت پڑھو آپ آپ کی شرن میرے اوپر موسیقی اپ کے جان سے پڑھو آپ پڑھو آپ پڑھو آپ پڑھو آپ پڑھو آپ میرا ردے آپ کی دیبری کرونا سے بھادسلے سے بھارا ہوا آپ کی انگر سمجھے ہینا ہینا راہی میں تجھے ہر شواست کے ساتھ اومی کا اکشنا مرمہ گیتا میں بھگوان شرکشن کہتے ہیں اومی کا اکشنا اومی کا چپ کیا یوگی شر بھگوان شرکشن بھگوان رام نے بھگوان شیو نے لکشمی درگا سرسوٹی بھاربتی گوتن کڑا دی جب نے پانی لی پتنجلی مارشی دانم اوم کا جان سب رشمنیوں نے کیا ہم بھی اوم کا جان گائتری کا جان آپ کی شن ایک شن کے لیے بھی ہمارا شن کے لیے بھگوان شرکشن بھگوان شرکشن تُم سم کون ادار پرم پرہبو تُم سم کون ادار پرم پرہبو شن کے لیے بھگوان شرکشن لگے نہ پیارا تم بھی نہ کچھ بھی لگے نہ پیارا تم سے مانگوں پریم تمہارا تم سے مانگوں پریم تمہارا تمہارا کرتے ہیں شکار کھرم پڑھو تمہ سمکون ہوگا یہ دنگ دا سسیت ممگنی بھد رم کرشہ سی تھویت ست یمہ گیرہ نومی بھگتہ پرنسیتی جو بھگوان کو شکار کر لیتے ہیں بھگوان تو کب سے باٹ زور ہے ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے اپنا سروسو دینے کے لیے وہ تو پتا ہے تجھ پر سروسو آردے دیکھو ایسے سب کو جینا ہے روز پرانایام اور دھیان کرتے ہوئے پھر آپ کو سویم یوگی بنتے ہوئے اوروں کو یوگی بنانا ہے اور جیون کا سرو چلکش بھگوت پراپتی اور وہ بھگوت پراپتی اسی جنمہ میں کرنی ہے مرنے کے بعد مکتی نہیں ہوتی کسی کی بھی جیتے جی ہی مکتی ہوتی ہے اور جیتے جی مکتی یہی ہے کہ جیتے جی جو بھگوان کے ساتھ یکت ہو جاتے ہیں وہ جیتے جی مکت ہو جاتے ہیں بس یہی مکتی کی یکتی ہے جو جیتے جی بھگوان کے ساتھ یکت ہو جاتے ہیں بھگوان کے ساتھ ایکت تو ستھاپیت ہو جاتا ہے جیتے جی جو بھگوان کے ساتھ یکت ہو جاتے ہیں مکت ہو جاتے ہیں جیون کا سار تو یہی ہے نیچوڑ نسکرش پرم ستھے شاشرت نتیا انتیم ستھے تو یہی ہے اس میں ہم لگ جائیں اس بھاو چیترہ میں ہم جینے لگ جائیں اور ایسے ہی دبوے سنتتی ہم تیار کریں ایسی دبوے سنتانوں کو تیار کر کے آپ مجھ کو دینا ایسی ایک ہزار سے جیادہ ماں بہن بیٹیاں ایسے قریب ایک ہزار دبوے اوجہ سے پتر پتریوں کی مجھے آوشکتہ ہے جو یہ سنکلپ کے ساتھ جیئے کہ یہ جیون میرا بھگوان کے لئے دیکھو ایک بہت مزاک والی بھی بات ہے اور حقیقت والی بھی بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ہی کبھی رام رہا ہوں گا میں ہی کبھی کرشن رہا ہوں گا شیو رہا ہوں گا آپ بھی ایسے سوچو آپ بھی لکشمی درگا سرسطی پاروٹی کارگی کوشن لیا مدالسہ جن مہان ماتوں کے چتریاں لگے آپ کبھی ایسے رہی ہوں گے آپ کسی جن میں مراجہ مہاراجہ اور یہ آتما ہستری پرشکہ یہ تو لنگت اور شریر کا یہ تو یوں نہیں بدلتی رہتی ہے آپ بھی کبھی مہاراجہ رہے ہوں گے کبھی مہارانی رہی ہوں گی تو اب اس جنب میں راجہ رانی بننے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو نہ جانے کتنی بار تم راجہ بنے ہوئے ہوگے کتنی بار رانی بنے ہوئے ہوگے کتنی بار بڑے بڑے وجیر بنے ہوگے امیر بنے ہوگے نہ جانے کتنی بار تم کتنی بڑے جج بنے ہوگے کتنے بڑے آئی ایس آئی پی ایس آفیسر جیسے کتنے بڑے عدیکاری بنے ہوگے کتنے بڑے بیاپاری بنے ہوگے جانے کتنے باہر کتنے بلوان بنے ہوگے کتنے دھنوان بنے ہوگے روکوان ایشہ ریوان بنے ہوگے ہو سکتا ہے تم نے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی کی خطاب بھی جیتے ہو وشو سندر وشو سندری رہے ہو اب اس سکر میں کیوں پڑھ رہے ہو یہ تو ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے جیون کی انادی آترا ہے آتما انادی ہے اس کا کوئی آدھی نہیں ہے انادی کار سے ششتی کا پرواہ جنم مرن کا پرواہ چلا آ رہا ہے اور انتکال تک چلنے والا ہے اس جنم میں تو بھوس میں آ جاؤ کہ نظر نے کیا کیا بن کر کے دیکھ لیا اس بار تو پربو کا ہی ہو کر کے دیکھنا ہے گرو کا ہو کر کے بس یہی یہ جیون بھگوان کے لئے یہ جیون کس کے لئے بولو یہ جیون بھگوان کے لئے ہے ایسا جینا بابا جی تو آپ سمجھاتے ہوں تو سمجھ میں آ جاتی یہ بات پھر گھر جا کے ایسا لگتا ہے یہ جیون تو پتی کے لئے یہ جیون تو بچوں کے لئے میں نشید نہیں کر رہا ہوں یہ ہماری اس یاترہ کے پڑاؤ ہیں یہ گنتبے نہیں ہیں معنی گرو کے ساتھ بھی دیویتہ کا سمجھ نباؤ میں نے کہا نا سب سمجھوں میں برمہ سمجھ سب سکھوں میں برمہ سکھوں میں سیاراو میں سب جگ جانی بھاسو دیوہ سروم ایش آواز سم دم سروم اوم سروم کھلو ایدم برمہ برمہ میں تو رہنا ہی نہیں ہے سب کوئی سب برمہ مائے ہے بس ایسا سنکل بنانو کہ یہ جیون تو گرو کے لئے ہے یہ جیون تو بھگوان کے لئے ہے یہ جیون تو آتم جیان کے لئے ہے اب تو مجھے پوری طرح سے مکتہ ہو کر کے جینا ہے کوئی میرے جیون میں کامنا شش رہے نہ رہے ساری عویویک پون کامناوں سے مجھے مکتہ ہونا ہے اکام مشکام آبت کام آتم کام برمہ کام ہو کر کے بس ایسی چینہ ہے کہ بس کیول ایک برمہ ہی میری کامنا رہ جائے اور کچھ کامنا نہیں وہی میری ستہ وہی میری سمپتی وہی میرا سمان وہی میرا سکھ وہی میرا سممند وہی میری سفلتا وہی میرا سروس ایسا تو ایسی بیٹیوں کو اور ایسے بیٹوں کو staffing کو حمارے پاس بھیج دینا یہ بھی کام کر لینا کیونکہ یہ کام تو آپ نے کو کرنا ہے یہ کام تو صدق جیستہ کو ہی کرنا ہے تو ایسے بیٹے اور ایسے بیٹیاں جو پورا جیون میری طرح سے بھگوان کے لئے جینا چاہتے ہیں شدے گردیو کی طرح بھگوان کے لئے جینا چاہتے ہیں جو پورا جیون شدے آچارے باکشن جی کی طرح بھگوان کے لئے جینا چاہتے ہیں جو بہن سمن کی طرح ایسے اور ہماری ویدوشی بیٹیاں ہیں یہاں ہمارے آشارے کھوٹی کے یہاں پر بھائی تیار ہو رہے ہیں بہنیں تیار ہو رہی ہیں ویدی گرکلم میں بھائی بہن تیار ہو رہے ہیں ایسے بیٹے اور بیٹیاں جو پورا جیون بھگوان کے لئے جینا چاہتے ہیں رشیر شکاؤں کی طرح اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں اب ہم کب تک پڑھتے رہیں گے بھارت رشیر شکاؤں کا دیش تھا اب تو ہمیں ایسا کرنا ہے کہ بھارت رشیر شکاؤں کا دیش ہے عطیت کو ورطمان میں تبدیل کرنا ہے تو ایسے بیٹے اور بیٹیوں کو مجھے دے دینا اور یہ میری ذمہ داری ہے آپ مجھے بیٹے بیٹیاں دیجئے اور ان بیٹا بیٹیوں کو رشیر شکاؤں کے روپ میں بنانا یہ میرا کام ہے یہ میری ذمہ داری ہے یہ میرا دائیت ہے ایسا ہمیں کرنا چاہتا تو ایسے بیٹے بیٹیوں کو خواج کر کے میرے پاس بھیج دینا کچھ اپنے بیٹوں کو ڈکٹر بنانا چاہتے ہیں کچھ انجینئر بنانا چاہتے ہیں کچھ سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں کچھ ان کو وزنسمن بنانا چاہتے ہیں ویعافاری کرمچاری روٹی کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے روٹی کپڑا اور مکان بس مانو یہی ہے زندگی کا کام نانا اسی بھی آگے کچھ ہے پتہ نہیں اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے یہ تو پسو پکشی بھی روٹی ان کو تو روٹی مل رہی ہے ان کو بھی رہنے کے لئے آسیاں نہ مل رہا ہے پھر نارم چنتے پراجیو دھرمیں ایکم ہی چنتے آہارو ہی منوشہ نام جنمنہ سا جائے تے آہار ندرہ بھائی مہتونم چے سامنے میتتت پسو بھی نارانم دھرمو ہی تیشم ادھک و وشیش و دھرمیں نہیں نا پسو بھی سبالا پسو پنچی بھی ہم سے زیادہ اچھا کھا لیتے ہیں دو دو پانچ مان دس دس کلو کھا لیتے ہیں پچا بھی لیتے ہیں اچھے سے سو لیتے ہیں یہاں تو کئیوں کو نیند کی گولی بھی کبھی کبھی لینی پڑ سکتی ہے وہ بھی کمزور سے کوئی دھراتے ہیں بلوان سے ڈرتے ہیں آہار ندرہ بھائی اور مہتون وہ بھی ہماری طرح بچے پیدا کر لیتے ہیں تو یہ ساری سکتو وہ بھی بھوگ رہے ہیں تو پھر ہم کس لیے منوشے ہم اس دھرتی پر بھگوان کے سب سے اتکرشت کرتی ہیں اور بھگوان کے مورت روپ ہیں ہم تو یہ تو جیون کے اندیم پر نہیں دیتی ہے تو کتنی ماں بہن بیٹیاں ہیں جو اپنے بچوں کو مجھے دے سکتے ہیں بھگوان کے لیے جرہا ہاتھ اٹھائیو اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو جو مجھے دے سکتے ہیں جرہا ہاتھ تو ہی لاؤں بولے بابا جی ہماری تو بڑے ہو گئے تو آپ اپنے پوتے پوتیوں کو تیار کر دینا کیا دکھتا ہے یہ تو سرکھرا چل رہی ہے نا ہاتھ ہی لاؤں جرہا تو ہزار پانچ سو تو ملنے کی امید ہے نیچے کر لو تمہارے والے تیار نہ ہوں تو سبھی تو اپنے ہیں پڑوس والوں کو تیار کر لو بھئی یہ تو آتما ہے اپنا اپنا پرارت دے لے کر کے آتے ہیں کہ اس میں کوئی اپنا پرائے نہیں ہے آپ پرینہ دینا کسی آتما میں یہ بھکتی کا بیج ملے گا یہ ادھیاتما کا بیج ملے گا ایسی پنی آتماوں کو صحیح دیاریکشن بھی ملنا چاہیے نہیں تو پتہ نہیں کہیں کہیں جا کر کے پھر ایسے جو ساتھوک آتما ہی بھٹکتی رہتی ہے صحیح دیاریکشن ملنا ضروری ہے اس ادھیاتما کے مارک پر اپنے بیٹا بیٹیوں کو دینا اور بیٹا بیٹیوں کو تیار کرنا ایسے جو ساتھوک بیٹے بیٹیاں ہیں آپ شیویر لگانا اور آپ اپنے جلے سے جو اچھے بیٹا بیٹیاں ہیں اس بار گروہ پونے ماں پر ان کو یہاں بھیج دینا ابھی شیویر لگا رہے ہیں آگے ہیں ایسے بچوں کے لیے ٹھیک ہے ایسے آتما ہیں اس جگت میں سب طرح کی آتمایں ہیں بری سے بری اور اچھی سے اچھی تو ایسی مہان آتماوں کا مہابان کرتا ہوں جو پورا جیون بھگوان کے لیے جینا چاہتے ہیں جیون میں پونٹا پانا چاہتے ہیں اپنے جھان کا پورا وکانس کرنا چاہتے ہیں اپنے پریم کرونا واتسلے کا اپنے شکتی سامرتے اشورے کا جو ماناؤں سے مہا ماناؤں ہونا چاہتے ہیں پورس سے مہا پورش ہونا چاہتے ہیں اپنے بھیتر کے رشتو کا دیوتو کا جو جاگن کرنا چاہتے ہیں بھگوان کی پرتیجیاں آشراسن ہے ہم سب جیون کے لیے بھگوان کہتے ہیں میری یہ پرتیجیاں ہے میرا یہ آشراسن ہے میں جس کو سکار کرتا ہوں اس کو پھلاکرمی بنا دیتا ہوں ویرہ بنا دیتا ہوں اس کو میں رشی بنا دیتا ہوں اس کو میں سمیدھا پردان کرتا ہوں ایسی دیوے سنطھانوں کو ہمارے پاس بھیجنا میں دیکھتا ہوں الگ الگ مت پنتھوں میں الگ الگ سمپردائیوں میں اپنے بچوں کو لوگ دان کر دیتے یہ رشی پرمپرا ہے پہلے تو کئی پرانتوں میں پرمپرا ہوتی تھی ایک سنطان بھگوان کے لیے دیتی تھی ابھی بھی نیپال میں اور کس دیشوں میں پرمپرا ہے ایک بچہ بودھ سادھو بنانے کے لیے کہیں کہیں کوئی جین سادھو بنانے کے لیے کہیں کہیں کوئی الگ کسی آشرم میں چڑھا دیتے ہیں جیسے کئی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ماتا پتہ کوئی سنتتی نہیں ہو رہی تو کسی مٹھ میں مندیر میں کسی آشرم میں جا کر کے کہ پہلی سنتتی ہوگی تو آپ ہی کو ارپیت کریں گے ایسے پجھے سوامی رامسکداز جی مہارات جی جیسے سنت بھی ایسے بھگوان کے چڑھائیے بھی تھے کہ ماتا پتہ نے بولا کہ بھگوان جی ہم کو سنتان دینا پہلے آپ کو ہی ارپیت کریں گے اب یہ پرمپرہ ہی تھوڑی کمزور پڑ گئی ہے اب یہ کرائسیس ہو گیا اچھے سادو سنت مہاتماؤں کا ہم وہ بھندارہ کھانے والے سادو نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم آچاری کوٹی کا رشکہوں کی طرح مہان آتماوں کا نربان کرنا چاہتے ہیں آپ ایسے سنتانوں کو ہمیں دی دیئے اور ہم ان کو رشکہوں کی رکھ میں بنائیں گے اور اسے دیش کو رشو کا دیش بنائیں گے تو ایسی مہان آتماوں کا میں نے ابان کیا جو ایسی مہان آتمایں ایسی سادوی کا آتمایں بھگوان کے مارک پر آگیا آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ تنجریوں پیٹھ میں آئے اور ان کو ہم رشکہوں کی رکھ میں بنائیں گے کیونکہ ہم دنیا کا سب سے بڑا گرکولم ویدی گرکولم ویدی کنیا گرکولم دنیا کا سب سے بڑا وشوی دیال ہے اور یہ آچاری کولم الگ الگ جو شکشہ کے سنسطان ہے وہ اسی لئے ہم نے بنائے ہیں آچاری کولم تو سب کے لئے اس میں کوئی جو بھی بنے زیون میں سروس ریشت بنے پانچ چیزیں ہمیں بناتی ہیں منشہ کو منشہ بناتے ہیں اس کو دیوتارشی بناتے ہیں اس کو محان بناتی ہیں پراربد جو انادی کال سے ہمارا چلایا ہے انادی کال کا پراربد پسلے جنموں کا پراربد اس جنم کا پرشارت پراربد پرشارت تیسری چیز واتاورن انوائرمنٹ چوتھی چیز پرسکشک اور پانچوی چیز پرسکشن یہ پانچو چیزیں ہم آپ کی سنطانوں کو اچھی دیں گے آپ انہیں سنطانوں میں اپنے بچوں کو تیار کرانا آپ سب بہنوں کی اچھا تھی پھر بہن سمن نے بھی کہا سامجی سب بہنوں کی جاتے جاتے اچھا ہے کہ ہم گروہ کا درشن قریب سے کر کے جائے ہم تو آپ کو بھگوان کا صورت مانتے ہیں آپ ہمارا درشن کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا درشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک ماں بہن بیٹی کی شریر کی روپ میں نہیں دیکھتا ہوں آپ کو میں بھگوان کی مورت روپ میں دیکھتا ہوں بھگوٹی کی مورت روپ میں دیکھتا ہوں آپ بھگوٹی شروپا ہو بھگوان کا مورت روپ ہو آپ دیوی شروپا ہو آپ جگدمبہ ہو اور اپنی صدیبتہ کو آپ کو بنائی رکھنا ہے اور گروہ کا درشن کا ارث میں نے آپ کو بتایا ہی گروہ کا درشن ہے گروہ جیسا ہو جائنا بھگوان کا درشن ہے سویام برمہ روپ ہو جائنا تو آپ گروہ روپ ہو کر کے برمہ روپ ہو کر کے جگدمبہ ہو کر کے لکشمی درگا سرستی انسویہ گھارگی مدال سادی مہان ماتاؤں کا پرتی روپ ہو کر کے اس اکشتان کو آگے بڑھائیں گی اور جو آپ کو جیان دیکشا دی ہے اس کو پوری پرامانکتہ سنبھائے گی